یہ میں پس یو فوربیا کینوٹی کے دو پلانٹس ہیں بیسیگلی میں نے یہ پلانٹس جو ہیں اس پلانٹ سے کٹنگ لنکال کے یہ والی کٹنگز کو یہاں پر لگا دیا تھا اور آپ یہ دیکھیں یہ کٹنگز کی بھی اتنی روٹس اور ساتھ کارڈکس بن جکے ہوئے ہیں کہ یہ پوٹ میں سے باہر آ رہے ہیں یہ بھی میں نے کٹنگ سے ہی لگایا تھا میرا جو مین پلانٹ ہے وہ ڈیڈ ہو گیا لیکن یہ پلانٹ اس کی بھی آپ دیکھیں یہاں سے روٹس باہر آ رہی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر یہی کروں گا کہ ایک تو ہم چیک کریں گے کہ اس کے کارڈکس کا کیا بحال ہے اور اس کو ریپورٹ کرنا ہے اور ساتھ میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ سرجیوں کا فرق کیا پڑا مٹی کے پورٹ میں اور پلاسٹک کے پورٹ میں اگر آپ یہاں پلاسٹک کے پورٹ میں دیکھیں بہت سارے میرے جو پلانٹس ہیں یہ اس طرح سے گل کے ختم ہو گئے ہیں یہ نکل رہے ہیں اس طرح سے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو کہ روٹس ان کی بچی رہ گئی اندر کی طرف تو نیو پلانٹس بھی یہ نکل رہے ہیں یہ دیکھیں یہ مین پلانٹ ہمارا سڑ گیا ہوئے یہاں سے یہ خراب ہو گیا ہوئے لیکن آپ یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی نیو نکل رہی ہیں اس کی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ابھی جو کارڈکس ہیں وہ بچے ہوئے ہیں سلامت ہے بلکل ٹھیک ہے اس لئے ہم اس پورٹ کو بھی نہیں چھیڑیں گے اس کو ہم اب دوب میں رکھ دیں گے انلک کے اندر سے نیو برانچز جو ہے نکل آئے اب ہم اپنے مین پلانٹ کی طرف آ جاتے ہیں یہ پلانٹ میں نے آج سے دو سال پہلے اس پورٹ کے اندر کٹنگ میں سے لگایا تھا اور اس کے اندر میں نے تقریباً 40% جو ہے گوبر کی خواہ جانے کے کمپوسٹ ایڈ کی تھی کاؤڈنگ اور بھل میٹی کے اندر اور اس کے بعد میں نے جو ہے اس کو بس ریپورٹ کبھی بھی نہیں کیا اور یہاں سے جو کچھ کٹنگز کاٹی تھیں وہ میں نے دوسرے پورٹ میں لگا دی تھی تو آپ کے ساتھ اب یہ میں شیئر کرتا ہوں دیکھتا ہوں اس کے کارڈکس یا روٹ کیا حال ہے اس کو اپ لفٹ کر کے لگاؤں تاکہ اس کی دور بیوٹی میں اضافہ ہو یہ میں نے اس کو واش کر لیا تھا تاکہ اس کے اندر جتنی بھی جو جمی ہوئی مٹی ہے وہ باہر آ جائے تو یہ کچھ میرے سے ہی اس کو جو ہے تھوڑی سی لگ گئی ہے تو یہ پلانٹ کو جو ہے ہم ریپورٹ کر دیں گے تھوڑا سا اس کو ہائٹ پر لگا کے تو آپ دیکھیں گر اس کی روٹس میں وہ کون کی طرح اندر کی طرف آرکھ ایک پوٹ ایسا تھا اب میں اس کو اتنا اتنا باہر رہنے دوں گا اور باقی پلانٹ جو ہے وہ اندر لگ جائے گا موسیقی